موسیقی 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 کارپریٹ دنیا بھی ووٹروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے کی مہم میں پیچھے نہیں ہے بہت سی کمپنیاں ووٹرز کے لیے زبردست آفر دے رہی ہے خاص طور پر دہلی کے ووٹروں کے لیے آج کمپنیوں نے بہت ساری پیش کش کی ہیں کمپنیوں نے فری رائٹ یعنی مفت سواریوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک بھاری پروگرام کے تحت ہفتے کے لیے ڈائن آٹ فیفٹی نے اپنے سوگی ریایتیں دے رہی ہیں پیسٹ کی خصوص ریایت کا اعلان کیا ہے اس آفر کے تحت دہلی والے اپنی انگلی پر سیاہی کا نشان دکھا کر منیسٹری آف دیئر، دی ٹیلر بار، بریو کارٹ، ویتنام جیسے کئی مشہور آٹلیٹ پر پچاس پیسٹ دسکانٹ حاصل کر سکتے ہیں لوگ سبہ انتخابات کے چھٹے مرحلے کے تحت آج 58 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے رادھانی دہلی کی تمام ساتھ سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے اور لوگ ووٹ ڈالنے پہنچ رہے ہیں دہلی کے لوزی سٹیٹ کے اٹل آدھر اسکول میں ووٹ ڈالنے آئے کانگریس لیڈر پریانکہ گاندی کے بیٹے ریحان نے ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے بات کردے ہوئے کہا کہ مہنگائی، بیروزگاری اور آئین کی حفاظت اہم مسائل ہے دریانستان سونیا گاندی، پریانکہ گاندی اور راہل گاندی نے بھی اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد راہل گاندی نے اپنے موبائل سے اپنی اور اپنی والدہ سونیا گاندی کی سلفی بھی کلک کی وادرے کے دہلی کی تمام ساتھ سیٹوں پر بی جے پی اور انڈیا بلوک کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی اتحاد کے تحت انتخابی جنگ میں ہیں یہ پہلا موقع ہے جب آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے بی جے پی کے خلاف مشتری کا امیدوار کھڑے کیے ہیں جہاں آم آدمی پارٹی چار سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے وہیں کانگریس نے باقی تین سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں نیشنل ہائیوے 63 پر دو لاریوں میں بھیانک تصادم پیش آیا تصادم کے بعد ایک لاری مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی اس واقعے میں مقامی لوگوں نے دو افراد کی جان بچائی زلی نظم آباد آرمور کے مدافعات علاقے میں قومی شہرہ 63 پر گرینائٹ لوڈ کے ساتھ گجرات سے بشاکہ پٹم کی طرف جانے والی لاری اور کریمنگر سے نظم آباد کی طرف جانے والی لاری سے ٹکرا گئی جس کے بعد یہ حدثہ پیش آیا اس واقعے میں گرینائٹ کا لوڈ لے کر جا رہی لاری مکمل طور پر جل گئی ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاری سے نیچے کود گیا اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا مزید دو افراد کیبن میں موجود تھے مقامی لوگوں نے بہت دوری دکھاتے ہوئے انہیں بچایا کریمنگر سے نظم آباد کی طرف جا رہے لاری ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملتے ہی آرمور پولی سٹیشن ایس ایچو روی کمار کے ساتھ ایس ای اشو کمار موقع پر پہنچ گیا اور زخمیوں کا اسپتال لے جایا گیا فائرینجر نے آگ پر قابو پاتے ہوئے جلتی ہوئی لاری کو بچایا بعد ازاں پولیس کی جانت سے ٹرافک کو کلیئر کیا گیا اور پولیس نے بتایا کہ کیس درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے الہاد محمد سعید نوری صدر رضا اکیڈمی ممبئی کے قیادت میں ایک وفد نے سنسر بورڈ آفیس ممبئی سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ آنے والی فلم حمد و ہمارے بارہ فلم جون ساتھ کو ریلیس کی جا رہی ہے فلم میں موجود اسلام خالف حتی کا عمیز مقالمیں مناظر اور مواد کو حضب کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان اور عالمی سطح پر لاکھوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو پھیس پہنچا رہی ہیں ایک صحافتی بیان میں صدر رضا اکیڈمی محمد سعید نوری نے کہا ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں کی کردار کشی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور مسلمان مرد عیش و عشرت کے لیے عورتوں کا صرف استعمال کرتے ہیں دراصل یہ پروپاگنڈا یورپی ممالک کی پیداوار ہے جو شروع سے ہی اسلام کی صاف ستری اور پاکیزہ شبیہ کو داغدار کرنے میں مصروف ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے سعودی وزارت حج و عمرہ نے آزمین حج کو حج کے ارکان فرائض و واجبات کے دائی کے دوران بڑی رقم ساتھ لے کر سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے کہا ہے کہ وہ صرف وہی رقم ساتھ رکھیں جو انہیں درکار ہیں اور منظور شدہ پلیٹ فارمو اور الیکٹرونک ادائیگی کے طریقوں کے ذریعے خدمات کی پیشگی ادائیگی کریں سوشل میڈیا پر لگاتا اور پوسٹ کے ذریعے متعلقہ وزارت نے حج کے سفر کے لئے مالی انتظامات کے بارے میں مشورہ شیئر کیا تاکہ ضرورت سے زیادہ رقم لے جانے سے متعلق مسائل کو سامنے آنے سے روکا جا سکے ان پوسٹ میں خدمات کے لئے پیشگی ادائیگی کرنے اضافی اخراجات کا پہلے سے اندازہ لگانے اور الیکٹرونک ادائیگیوں پر انحصار کرنے کی اہمیت پر سوڑ دیا گیا وزارت نے یہ بات بھی وعدے کی ہے کہ سعودی حکام نے ایک ایسا مالیاتی نظام بنایا ہے جس کے تحت ریحیش، نقل و حمل اور راؤنٹریپ پکٹ سمیت تمام فیز اور خدمات کی لاغت پیشگی وصول کی جاتی ہے بڑی رقم لے جانے کی ضرورت کو کم کرنے کے لئے ہی اس نظام کو مرتب کیا گیا ہے اس طرح مالی فراڈ اور اس دراب کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے جس سے عبادت میں خلل پڑھ سکتا ہے موسیقی